اسلام علیکم ناظرین عمران یاکوب خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین نے آج بڑی اہم سٹوریز ہیں جو سیاست کے منظر نامے پر ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جہاں پر آپ نے کچھ مختلف بیانات بھی سنے جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انتخابی ہیٹ اب آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے وہیں پر ساتھ ساتھ مختلف سیاسی اتحاد بھی بن رہے ہیں اور بہت سے کل کے حریف آج حلیف بن رہے ہیں اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی جو کل حلیف تھی پی ایم ایلین کی آج ایسا لگ رہا ہے کہ ایک حریف کے طور پر سامنے کھڑی ہے تو کیا اس وقت سیاست ہو رہی ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے جہانگیر خان ترین صاحب کی ایک ملاقات ہوئی یہ بھی بڑی اہم ملاقات ہے کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ بھی پی ایم ایلین کے ساتھ انتخابی اتحاد یا پھر سیٹ ایڈجسمنٹ کرنے جا رہی ہے کیونکہ اس کے فوری بعد جب ان کی ملاقات ہوئی دونوں رانماؤں کی اس کے بعد پی ایم ایلین کا ایک اور وفت بھی جہانگیر خان ترین صاحب سے ملا اور اس معاملے پر مزید گفتگو بھی گئی گئی تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ مختلف چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کو پی ایم ایلین ساتھ ملا کر ہی میدان میں اتر رہی ہے یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ خود حکومت بنا سکتے ہیں تو انہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ اتحاد پھر بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کیا جہانگیر خان ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کی آپس میں بھی ملاقات کا امکان ہے کیا سیٹ ارجسمنٹ ہو سکتی ہے اور اس سے کس کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور پھر آگے چل کر پروگرام میں مزید سٹوریز بھی شامل ہوں گی جن پر بات کر سکیں گے ہم آج ہمیں اس خاص طور پر سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ رانما ہے اس تحکام پاکستان پارٹی کے تو ان سے گفتگو کس بھی کرتے ہیں انہیں ویلکم بھی کہتی ہوں شو پہ شکریہ آپ کا چوہان صاحب آپ نے وقت دیا اور امید کروں گی کہ آپ بڑے پیار محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے اور کوئی غصہ نہیں کریں گے یہ بتائی گا چوہان صاحب سب سے پہلے کہ یہ آل شریف کے ساتھ اتحاد ہونے جا رہا ہے یہ بات تیہ ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے اپنی کولی یا انکر کی جناب وردام اور غصہ کا جناب آپ نے پدلہ لینے کی کوشش کی اللہ پاک کا کرم ہے میں پچھلے چھ ماہ کے اندر پونے تین سو ٹاک شو کر چکا ہوں پونے تین سو ٹھیک ہے اور تقریباً سات پس کارفزز میں نے کی ہیں پچھلے چھ ماہ میں پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد اللہ پاک کے فرض و کرم سی ایک میں بھی کوئی ایسی بدمزگی جانا وہ دیکھنے کو سننے کو نہیں ملی اور اس سے بھی زیادہ سخت سوالات اور سارے جناب کرٹیسزم اینکرز کی صالب سے ہوتے رہے اصل ایشو اس میں یہی تھا کہ جب آپ ٹائم ہی نہ دیں گے بیٹھے رہا آپ کتی خاموشی سے سون رہی ہیں آپ اس سے بھی زیادہ سخت مجھ سے سوال پوچھ لیتی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میں بڑا واریئر قسم کا آدمی ہوں دبنگ قسم کا اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے طلق قویسٹن پوچھے کوئی سخت قویسٹن پوچھے کوئی طرق قویسٹن پوچھے لیکن جواب سنیں میں بھی میڈیا پرسن ہوں پانچ سال وزیر اصلاحات رہا ہوں اور پانچ سال سے میں ایک میڈیا کا مرضی عددار ہوں پارٹی کا تو میرا صرف یہ کہنا تھا یہ میں نے کلیر کر دیا آپ کو اب آگے بتائیں کیا پوچھ رہا آپ نے جی میں نے پوچھ لیا بلکل ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے خاص طور پر ہم تو اپنے پروگرام میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ مہمان کو پورا موقع دیں وہ اپنی بات کر سکے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی آ کر ایک تقریر کرنا شروع کر دے اس کے اوپر ظاہر ہے آپ تو دا پوائنٹ جواب دیں تاکہ اگلا سوال بھی کیا جاتا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا سوال آپ نے سوال پوچھا میں نے صرف دیڈ مٹ جواب دے کے ساتھ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے شو میں آئیں اب مجھے 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 اوجہ مجھے سوال بھی آجاتا ہوتا ہے نا انیس ساتھ رہا مجھے توڑا سا جنبی سوال بھی کبھی آجاتا ہوتا ہے کوئی بات نہیں جو آن صاحب گزارشی ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں تمام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ استحقام پاکستان پارٹی ماضی قریب میں علیم خان صاحب خاص طور پر بہت تنقید کرتے رہے ہیں تو اب یہ جو آج کی ڈویلمنٹ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوخات کوئی خفیہ ہیں یا جو اعلانیاں ہیں کوئی وجوخات خفیہ نہیں ہے میں آپ کے سامنے نا انبان صاحب پچھلے پانچ ماہ سے میں تقریبا ہر شو کے اندر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو سیاستدان اور سیاستی جماعت چار مفادات پہ چار مفادات پہ نہیں کھیل سکتی نہ وہ سیاستدان ہے نہ وہ سیاستی جماعت ہے پہلا ملک کا مفاد دوسرا عوام کا مفاد تیسرا پارٹی کا مفاد چوتھا اپنا ذاتی مفاد اگر سیاستدان اور سیاسی پارٹی ان چار مفادات کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتی چھک نہیں سکتی کوارڈینیٹ نہیں کر سکتی کسی دوسرے کے ساتھ کو اپیٹ نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ بیٹ نہیں سکتی کسی دوسرے گروہ یا پارٹی یا سیاستدان کے ساتھ ٹیبل ٹاپ نہیں کر سکتی وہ نہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے نہ وہ سیاستدان ہے ہم ہے سیاستدان ہم ہے سیاستی پارٹی ہمارے ہاں جناب میں نہ مانوں کی رٹ نہیں ہے ہمارے ہاں جناب جو پیشلی پارٹی تھی تحریک انصاف اس کی طرح یہ نہیں تھا کہ اپنے علامہ پاکستانوں کو چور اچھکا سمجھ کے آپ کہیں ہم نے تو ان کے ساتھ بیٹھ نہیں دی وزیراعظم بنے ہے تو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھنا اپوزیشن لیڈر ہے تو وزیراعظم کے ساتھ نہیں بیٹھنا یہ یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم جناب سیاسی جماعت کی ایسی ایسے ہم نے ان چار مفادات کو دیکھنا ہے ہم الیکشن سے پہلے بھی اٹی ایسپٹ کرنا ہے ہم الیکشن کے بعد بھی ان چار مفادات کے اوپر کسی بھی پلٹیکل پارٹی سے اندر تو ابھی میرا خیال ہے چار پانچ مہینے میں ہی پھر یہ چیزیں آئی ہوں گی کیونکہ اس سے پہلے تو آپ بھی اسی پارٹی کا حصہ تھے لیکن یہ میں آپ سے ضرور جانا جاؤں گی سپیسیفکلی چوہان صاحب کیونکہ آپ کو ہم نے پہلے کئی دفعہ شوپے کے لیے آپ آکے بڑی آلے شریف پر تنقید کرتے تھے تو آج آلے شریف کے ساتھ اگر اتحاد ہو رہا آپ کی پارٹی کا تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اگر ویسے سابق وزیراعظم اور سابق چیرمن تحریک انصاف شیخ رشید صاحب کو اپنا چپڑاسکی رکھنے کی نا رکھنے کا جناب دعویٰ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر لازر جان کے کر کے ان کو اپنا جناب نائب بنا سکتے ہیں تو جناب وہ اگر چیزیں کر سکتے ہیں پولٹکس میں ایک چیز ہم تو سمجھ چکے ہیں ہم نے پورے کرائسز میں اور ڈیل سال کی تحریک فساد فیل ارز جو پچھلے سال اپنل سے شروع ہو کے نو مہی تک اور نو مہی کے بعد ابھی بھی جاری ہے جناب ہم نے تو اس سے یہ سیکھا ہے کہ ملک اور قوم کے لیے ہر وقت فطلہ گری ہر وقت لڑائی ہر وقت جگڑا ہر وقت دنگا ہر وقت فساد ہر وقت گھرمہ یہ ملک کو دوالیا بنانے کے مطلع دیف ہے یہ ملک کو دوالیا کر دیا گیا تو جناب ہم تو ایسی سیاست سے توبہ طائب کر کے استحقام پاکستان پارٹی ہم نے بنائی ہے کہ یہاں پر ملک کی تعمیر ترقی اور استحقام برداشت کے ساتھ طالرس کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کر کے ہم نے کرنا ہے تو ہم تو اب اس سے سیکھ کے اب اس ٹریک پہ چلے ہیں چوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ عام تاثر یہ تھا پہلے استحقام پاکستان پارٹی اناؤنس ہونے سے پہلے کہ شاید آپ لوگ مسلمی نون میں ہی شامل ہو جائیں اس کے بعد پھر استحقام پاکستان پارٹی کا وجود ہو گیا اب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ سیٹ ایجسٹمنٹ ہوگی یا استحقام پاکستان پارٹی نون لیگ میں زم بھی ہو سکتی ہے جمعران صاحب توسی بڑے ہی سینئر پہ بڑے ہی سمجھدار آتی ہو پر اتھے ہوں توسی میں نے گگلی چھے گھنڈی کوشش کر رہے ہو تو اے پہ توانکلیر کر دیا بھائی جن ہم ہے سیاسی جماعت ہم ہے ایک اٹھانوں میں جماعت ہم ہے ایک باوکار اور با اختیار اور آزار ایک اپنا اتخابی نشان اقاب رکھنے والی جماعت ہم سیٹ ایجسٹمنٹ کر رہے ہیں سیٹ ایجسٹمنٹ کے بعد ہماری پولٹیکل پارٹی کا اپنا سٹیٹس اپنا سٹیچر اور اپنی حصیت اور اپنا پارلیمالی گروپ اور اپنی پارلیمالی پارٹی ہو وہ بھی سمجھ میں بھی اس وائی سمجھیں گے تو چوان صاحب آپ بھی ازائرہ الیکشن رب کی اب آمد آمد ہے آپ بھی ہلکے میں پھرتے ہیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی پارٹی کتنے کتنی سیٹیں جیر سکتی ہے اور اگر ایجسٹمنٹ ہو جائے تو کتنا فائدہ ہوگا آپ کو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو دو ہزار تیس کا الیکشن ہے تسلیل سے مجھے ٹوکیے گیا نا میں دارا ایڈیٹمنٹ میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کی طلاح کے لیے ارز ہے کہ یہ پارٹیوں کی ہوا اور پارٹیوں کی لہر کا الیکشن نہیں ہے میری ساری زیادیت سے لگی سمینہ جیہا آپ سیاست میں گزری ہے چھٹی جماعت میں میں سیاستی سٹورنٹ لیڈر تھا اس طرح سے لے کے اب تک جیلے گاٹی مارے کھائیں یوتھ لیڈر جناب پارٹکس کی پریکٹیکل پارٹکس کی پچیس سال سے الیکشن کی پارٹکس کر رہے ہیں انیس سو پچاسی کا الیکشن کینڈیڈیٹس کا اور الیکٹیبلز کا الیکشن تھا دو ہزار دو کا الیکشن کینڈیڈیٹ اور الیکٹیبلز کا الیکشن تھا دو ہزار تیرہ کا الیکشن نون لیگ اور پیپس پارٹی کی ہوا کا تھا دو ہزار اٹھارہ کا جناہ اٹھارہ کا الیکشن نہیں دو ہزار آٹھ کا الیکشن نون لیگ اور پیپس پارٹی کا تھا دو ہزار تیرہ کا الیکشن جناب آپ کی پیٹی آئی اور نون لیگ کا تھا اور دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی پیٹی آئی اور نون لیگ کی ہوا کا تھا یہ جو ہوا والے الیکشن ہوتے ہیں اس میں آپ کھمبا جتوں بھی کھڑا کر دیں گے وہ ایک اچھا لیکشن لڑ لیتا ہے پر یہ والا لیکشن پارٹیوں کی لہر کرنے ہی ہے بجا پی ٹی آئی اپنی نو مہی کی کرتوتوں کی وجہ سے جناب وہ بلکل پی ٹی ہوئی ہے آپ کی آئی پی پی ہم نئی کے ماہت ہے پیپرز پارٹی پنجاب اور پاکستان سے سندھ کے علاوہ بلکل واش اوٹ ہے نون لی کے لیے بھی کچھ ایشیوز ہیں سولہ ماہ کی ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی سابق چیرمن تحریک انصاف کی اور پی ٹی آئی کی اپنے داتوں سے جو سولہ مہینے انہوں نے کھل ہی ہے اس کی وجہ سے اب یہ الیکشن ہے کیڈیڈیٹ کا یہ بلکل کسی کا کچھ پتہ نہیں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی جماعت کیا پرفارم کرے گی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو الیکٹیبل جو کیڈیڈیٹ یہ الیکشن کیڈیڈیٹ کیا ہے اس کی برادری اس کی عزیزداری اس کی رشتداری اس کی محلدداری اس کی جناب بھاگ دور اس کی الیکشن کی جوڑ دور اس کی الیکشن کی کیمیسٹری جس نے اچھی چلا دی جس پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہوگا وجہ ایک ویسے موسم کی تھنڈ ہے دسمبر جنوری اور دوسرے پارٹیوں پر تھنڈ ہے جو میں نے آپ کو تجیہ میں آپ کے سامنے رہا ہوں ہمارے جی این این کے اکبر باجوا صاحب جو ہیں یہ ادھر پنڈی میں ہلکوں میں آپ کے بھی ہلکوں میں گئے ہیں اور کرکر کے آئے ہیں وہ تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی چانس ہی نہیں کسی اور پارٹی کا بڑی دور دور ہے مارجن ہے پی ٹی آئی وہاں پر لیٹ کرتی نظر آ رہی ہے یہ سلسلہ فیضیاں سے فیضیاب ہونے والے اور فتنہ امرانیہ کے جناب ابھی تک جو اسیر لوگ ہیں وہ میں شانتا ہوں میں تمام میڈیا پرسنٹ آپ ہمارے ہی چینل پر بیٹھ کے ہمارے انکر پر لگا رہے ہیں بھائی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں میں پتہ ہے وہ جنمند کام کرو آپ کو نہیں کہہ رہا آپ تو نہیں کہہ رہا میں تو ان کی بات کر رہی تھی آپ نے کہا ہمارے پرسنٹر پر ہوتے ہیں سمینہ آپ ہر آپ کے پولٹ پورٹیشن کے ہر فرط کے چاہے بیلوکریٹ ہو چاہے عدالتی جوڈیشن سسٹم سے تعلق یا آپ کا میڈیا پرسنل ہو اس کا کوئی اپنے ادارے سے ہٹ کے اس کے ایک سٹیچر ہوتا ہے آپ ہی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میڈیا کے اندر پہا سے بولتا ہے کدر سے جنا کس کی چابی جنا چلتی ہے کدر سے کس کا جنا وہ سارا چیزیں سیکھ ہوتی ہے صرف ایک انکاتہ نہیں ہے ہر سروے حبیب اکرم صاحب کا سروے بھی یہی کہانی سناتا ہے اور جو باہر جا کے لوگ سروے کر رہے ہیں حتیٰ کہ منصور علی خان کا سروے بھی ایسی کہانی سنا رہا ہے سنا دیں جب آپ کے election کے بھگل بجے گا جب آپ کے election کے بھگل بجے گا تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا ہرا سماندر گومبی چودار بول میری مچھلی کتنا پانی پرویز مشرف صاحب تھے وہ جب باہر تھے دبائی میں انہوں نے دکھا کہ پاکستان کا سب سے زیادہ فالنگ رکھنے والا میں لیڈر بنیا ہوں ٹوچل میڈیا پہ ٹوٹر پہ فیس بک پہ انہیں یہ زوم ہو گیا کہ یار سوچل میڈیا پہ اچھی بات کی election کا بھگل بجے گا یہ بھگل بج گیا یا نہیں آپ کو لگ رہا ہے election ہونے جا رہے وقت پر آپ تو کہہ رہے ہیں چیمس ایلیکشن کمیشنر سر آپ کی بات آگی سوچل میڈیا کی سائز ہو رہا ہے election کی سائز ہو رہی ہے چلیے چلیے Belgium érable Union India practical politics بلکل election ہو بھی آیا ہے election کی سائز ہو رہی ہے social میڈیا کی سائز ہو رہا ہے Brien میرے سوال کا جواب دیتے میں نے مان لیا سوال میڈیا کی اور سائنس ہو گئی ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاتے ہیں الیکشن ہوتا نظر بھی آرہا سوال میڈیا کی اقوالٹک پہ جائے سابق چیئرمن تاریخ کے ساتھ سباب زیریازم بننے ہے ہر روز رات کو آپ کو سباب زیریازم بنتے ہو چوان صاحب یہ فرمائیے گا الیکشن بھی ہو رہا ہے تو مجھے پوچھ لینا ان سے پوچھ لیتے ہیں اس سوال میں چوان صاحب یہ فرمائیے گا ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو سیاست ہے حاصل تو پہ الیکشن کی سیاست وہ الیکشن سے پہلے پچاس فیصد اس سے بھی کچھ کم حصہ ہوتا ہے اور باقی پچاس فیصد یا اس سے کچھ زیادہ الیکشن سے پہلی رات اور الیکشن پولنگ ڈے کا ہوتا ہے اور وہ جو سائنس جس کی آپ بار بار بات کرتے ہیں وہ جس کی پلیننگ اچھی ہو جس کو الیکشن سائنس آتی ہو وہ کینڈیڈیٹ جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی کی تو بالکل بھی وہ تیاری نہیں لگتی تنظیمی طور پہ وہ بہت پیچھے ہیں تو اس کا فائدہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کو کس حد تک پہنچے گا دیکھیں ہمیں کوئی ان کے نقصال سے اپنا فائدہ یا ان کے فائدے سے اپنا نقصال نہیں دیکھنا ہم نے تو اپنی سیاست کرنی ہے ہم نے شوق سے آئی پی پی نہیں بنائی ہم لوگ وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر سترہ سال سولہ سال بیس سال پچیس سال سے قربانیاں دے رہے تھے مارے کھا رہے تھے پچے جھیل رہے تھے اپنے جناب پاؤں ہاتھ دانک تڑھوارے تھے اپنا سر پڑھوارے تھے پچھلے جناب سترہ سترہ سال سے ثابت چینل تحریک انصاف کی جناب سیاست تو اس کا جھنڈہ تھام کے اب جب انہوں نے اپنا ٹائٹانک ڈبویا اور ڈبو کے اپنی سیاست کا بھی بیڑا گھر کیا اور ہماری بھی تو جناب ہم نے تو ہمارے آئی پی پی کے اندر جو لوگ ہے نا کسی کا پانچ سال کسی کا پندرہ سال کسی کا بیس سال کسی کا تیس سال وزارتوں کا تجربہ ہے وفاقی اور سبائی اب ان لوگوں کو ملک و ریاست چلانے کا تجربہ ہے اب ان کو ہم پڑے لائے لگا دیتے اس نو مئی کے واقع کی وجہ سے اور ثابت چینل تحریک انصاف کی انتہا پسندانہ سیاست کا نظر کر دیتے ہم نے رستہ یہ نکالا ہوں ہم نے اپنی ایک الہرہ جماعت بنائی تاکہ ہم اپنی سلاحیتوں کو ملک قوم اور ریاست اور حکومت چلانے کے حوالے سے سبمٹ کر سکیں اور آوان ملک کی خدمت کر سکیں ہم نے اس وجہ سے مجبوراً یہ بنائی ہے اب جب بنائی ہے تو جناب اب اس کو اچھے طریقے سے ملک اور قوم کی تعمیروں ترقی کے لئے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے چوان صاحب بلکل وقت ختم ہو رہا ہے ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے آپ کے خیال سے کیا آپ کو نظر آرہا ہے الیکشن وقت پر ہو رہے ہیں اور کیا چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بن رہے ہیں وہ ملک کو اس دلدل سے ان بہرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کے خیال سے ایک بات کلیر سن لیں کہ مرکز کے اندر انشاءاللہ آپ کی جناب نول لیگ اور آئی پی پی اور باقی الائز کی حکومت ہے صوبے کے اندر انشاءاللہ آپ کی آئی پی پی اور نول لیگ کی حکومت ہوگی اور علیم خان صاحب انشاءاللہ وزیراعظم نواز شریف صاحب بنتے نظر آرہے ہیں آپ کو اور آپ کا خیال ہے کہ وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں نکال لیں گے انشاءاللہ جس انداز سے ابھی تک جا رہے ہیں سب کو ساتھ دیکھے چل رہے ہیں ملک دیوالیا ہوا ہے سمینہ صاحبہ ملک دیوالیا اب اس ملک کو ہم نے کسی سائٹ پہ لگانا ہے اسی ایکانومی کو عوام کو مہگائی کے چنگل سے نکال کے اس دیوالیا پان سے ایکانومی کو نکال کے ہم نے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر رہا ہے اس کے لیے نواز شریف صاحب جس انداز سے تمام گروہوں کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور پرانی جو جائز جو ان کے اوپر زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بالہ تاکھ رکھ کے آگے کی طرف دیکھ رہا ہے یہ ملک پر کون کے لیے بہتر ہیں یہ فرمایئے کہ چوان صاحب کے عام مسلم لیگ نون میں یہ تاثر ہے کہ زمنی الیکشن جو پنجاب میں ہوئے تھے اس میں ان کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو منحرف لوگوں کو ٹکٹ دے دیئے تھے اب اگر اس تحقام پاکستان میں جو لوگ شامل ہیں اگر وہ سب کو ٹکٹ دیتے ہیں تو نون لیگ کو تو بہت زیادہ سیٹے دینی پڑے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ اپنے اتنے لوگوں کو ناراض کر لے گی امران صاحب آپ کی طلاقلی ارز ہے آپ جانتے ہیں لیکن آپ نہیں پیان کر پائیں گے میں پیان کرنے پا ہوں سترہ جولائی دوانگار بائیس کا ریکشن چودری پرویز لائی صاحب کی جنرل باجوہ کے ساتھ اڈجسمنٹ ہوئی تھی ان سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور ریاست پر پاکستان کی سترگلشمنٹ چاہتی تھی کہ ملک کا سیاسی نظام پانچ ساتھ چلتا رہے چلو اگر جناب صاحبی چیرمن تحریک انصاف کی انتہا پسندانہ سیاست ہے لیکن چودری پرویز لائی صاحب ایک ڈی سیٹ اور ایک اچھے مربوط اور ایک تھنڈے دماغ کے تجربہ دار سیاستان ہے تو انہیں لائے جائے اور چاہے وہ تحریک انصاف کی جانا اپریٹ فارم سے اور ان کی ہمارے سے آئے لیکن ملک کا انتظام چلے یہ ایک ایڈیسپٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے پدرہ سیٹیں بیس میں سے تحریک انصاف کیتی تھی اس کے ناؤں کوئی بڑا ساتھ اچھا چلیے جی آپ نے تو سارا کریٹیٹی پرویز لائی صاحب کو ڈا لیا ارچان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ایک بریک لیتے ہیں اس پوائنٹ پر بریک سے واپس آتے ہیں فردر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے بہت سارے قویشنز ہیں ابھی سیاسی منظر نامے پر ان پر ڈسکشن ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ملکم بیک ناظرین سیاسی منظر نامے پر مزید بھی بہت کچھ ہے جی اور فیصل چودری صاحب بھی مینوائل ہمیں جوائن کر چکے ہیں چودری صاحب کی طرف جاتے ہوئے چودری صاحب ابھی ہم نے استعقام پاکستان پارٹی کے فیاضل حسن چوان صاحب سے بھی گفتگو کی آج بڑی سگنفیکنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب کی جہانگیر خان ترین سے اور پھر بعد میں بھی تو میں بس آپ کا ایک اوورال ویو لینا چاہ رہی ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیٹ ایجسمنٹ کر کے پی ایم ایل این سٹرونگ ہو جائے گی پنجاب میں یا پھر الٹا اس کا فائدہ استعقام پارٹی کو ہے نہیں اس کا فائدہ تو اگر جو بھی ہوگا وہ استعقام پاکستان کو ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیٹ ایجسمنٹ کتنی حد تک ان کو مل سکتی ہے کیونکہ جہاں تک تو نواز شریف صاحب کا تعلق ہے یا شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے یا نواز بطور پارٹی جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو یہ پنجاب کی خاص کر جو سنٹرل ڈوین ہیں پانچ ڈوین ہیں ان پر ان پر کافی گریفت ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ کون سے ہلکے میں کون سا امیدوار جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے یا پوٹینشل امیدوار کون سے ہیں تو وہ اپنی سیٹوں پر جو پہلے رانہ سرالہ صاحب یا دوسرے لوگوں نے تو انکار کر دیا تھا کہ سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہو سکتی تو اب دیکھنا ہے کہ ساؤت کی سیٹوں پر کوئی سیٹ ایجسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ لودرا میں بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر ترین صاحب اپنی سیٹ کلیم کرتے ہیں تو یہاں پہ وہاں پہ تو پیر اقبال شاہ صاحب ہیں صدیق خان صاحب کانجو صاحب کا گروپ ہے جن کو عبدالعیوان کانجو لیڈ کرتے ہیں اس طرح سے وہ ان کے جو ہیں بلوچ صاحب ہیں تو وہاں پہ کیا سورتیار بنتی ہے پھر لاہور میں آن چودری صاحب کو کون سا ہلکہ ملتا ہے عبدالعیو خان صاحب کو نیچے کٹیس کراتے ہیں یا اوپر کی سیٹ آفر کرتے ہیں تو یہ سیٹوں پہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو بتا چلے گا لیکن بھارت اور اس کا بینیفیشری جو ہے وہ استحقام پاکستان پارٹی نظر آتی ہے چھیک ہو گیا عمیر صاحب آج پھر جو میاں صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں پھر سے انہوں نے بات کی اعتصاب کی پھر سے انہوں نے بات کی کہ کس نے ڈاکر ڈالا تو اس سے پہلے ہم یہ سن رہے تھے کہ اب ان کا بیانیاں خدمت کا رہے گا اور وہ آگے کی ہی بات کریں گے لیکن وہ پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کب ان کا اعتصاب ہوگا جنہوں نے یہ ڈاکر ڈالا یہ اس طرح تو وہ پھر کیا بیانیاں میں ٹویسٹ آگیا ہے اس میں بیانیاں میں ٹویسٹ کی نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جن حالات سے میاں نواز شریف گزرے ہیں اور جس طرح سے ان پر کیسز بنے اور جس طرح سے سارے معاملات ہوئے تو وہ دیکھیں دل سے بات تو نہیں جاتی اور پھر وہ تلخ جو عقائق ہوتے ہیں وہ بندے کو کچھ ہی نہ کچھ تنگ کرتے رہتے ہیں ہاں پینچ کرتے رہتے ہیں تنگ کرتے رہتے ہیں اب اگرچہ اگر آپ میاں نواز شریف کی سیاست دیکھیں اور ان کی گفتگو دیکھیں تو جہاں گلے ہیں وہاں ساتھ وہ اپنے آپ کو ایک سٹیٹسمنٹ کے طور پر بھی پریزنٹ کر رہے ہیں یہ جو سٹیٹسمنٹ ہے وہ کافلی کے ساتھ ہو استحقام پاکستان کے ساتھ ہو یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تو وہ یہی ثابت کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی میں ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اور میں اس ملک کے لیے دیکھیں ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے لیکن اس ملک کے لیے بہتری یہ ہے کہ سب چیزوں کو بالکل بھلا بھی نہ دیا جائے لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں اگر ماضی میں آپ دیکھیں چلے زیادہ دور کی نہ بھی بات جائیں تو جنرل مشرف کے معاملے میں جب ہوا تھا تو کیا ہوا تھا تب کرنے کی کوشش کی بھی نا اعتصاب بات یہ کہ جب وہ اعتصاب کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو جنرل رحیل شریف صاحب جو خود میاں نواز شریف ہی جن کو پرموٹ کر کے اوپر لائے تھے وہ بات انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور مشرف صاحب کو بچا کے لے گئے تھے تو ادارے جو ہیں خاص طور پر اسکری ادارے وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ شاید اب بھی چاہیے تمام لوگ بھی جنرل فیض کا یا جنرل باجوا کا اعتصاب چاہتے ہوں تو یہ مستقبل میں کوئی اعتصاب کرنے میں کامیاب ہو سکے لیکن کم از کم یہ ضرور ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ضرور ہوتے جاتے ہیں کہ جس سے مارش اللہ لگانے میں کوئی مشکل ہو وہ اس طرح اگر راستہ رکھ سکے لیکن چودری صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس لیے بھی ڈیلیبریٹلی بھی یہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ جو ایک ٹیگ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جیسے انہیں کوئی فیور کیا جا رہا ہے میاں صاحب کو وہ اس سے بھی تنگ ہیں پریشان ہے کہ آج بلاول نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں گیٹ نمبر چار کی سیاست نہیں آتی اور یہ لادلے نئے ہیں یا اس ٹائپ کی گفتگو تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائپ سے جان چھڑانے کے لیے اس تاثر سے جان چھڑانے کے لیے بھی میاں صاحب ڈیلیبریٹلی اب یہ بات کریں گے میاں صاحب جو ہیں ڈیسپ ڈیسپرٹ ہیں ان کے پاس بیانیاں کوئی نہیں ہے نہ ہی ان کے پاس اسی پروگرام ہے نہ ہی ان کے پاس معاشی گرداب سے نکلنے کے لیے کوئی ایسا گدر سنگھی ہے جسے کہیں کہ وہ باہر نکل جائیں گے تو میاں صاحب جو ہیں وہ اینٹی جو ایک اسٹابلشمنٹ نیریٹیو ہے وہ بار بار اس کی طرف جاتے ہیں اور ان کی پیار ہسٹری بھی رہی ہے کیونکہ ہر آرمی جی کے ساتھ تو لڑا ہی رہتی ہے تو رہی بھی ہے اور اس کا شاکسانہ بھی انہوں نے بھکتا لیکن وہ سامہ اور دادر کامیابی سے واپس ضرور آتے ہیں یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے تو ابھی کیونکہ میاں صاحب کے پاس اور کوئی بات کہنے کو نہیں ہے تو بار بار وہ جو ہیں وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ صاحب ایک جو فارمر ٹاپ ملٹری اسٹابلشمنٹ ہے اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو میاں صاحب کے پاس اور بیچنے کے لئے کچھ ارن تو ہے کوئی نہیں تو لہٰذا وہ یہ کام کرتے ہیں تو میاں صاحب جو ہیں وہ ڈیسپرٹلی ڈیس لوکنگ فور کہ کوئی ہمیں بیانیاں مل جائے اس وقت نون لیگ کے پاس بیانیاں کوئی نہیں ہے جس کو وہ سیاست اپنا میدان میں بیچ سکیں میاں صاحب دوزار سترہ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں سولہ مہینے کی بات بھی گول کر جاتے ہیں وہ تو ایسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جیسے شباہ شریف اور ساکتار جو ہیں وہ کبھی حکومت میں تھے ہی نہیں تو لوگوں کو تو وہ بات نہیں بھولتی لوگوں کو تو ظاہر ہے جب بھی کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہیں تو ان کو تو وہی حکومت یاد آتی ہے بیانی یہ بھی بات ہو رہی ہے لیکن چیف الیکشنر کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ کوئی ابھام نہیں اس بارے میں رکھا جائے الیکشن بلکل بروقت ہوں گے تیار میں ہم اور اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شیڈیول بھی اکورڈنگلی جاری ہو جائے گا 80% تیاریاں بھی ہو گئیں تو اب آجتہ آجتہ آپ کو لگ رہا ہے کہ finally we are heading towards election مر نہ جاتے اگر تیرے وعدے پہ اعتبار ہوتا بات یہ ہے کہ جب تک شیڈیول نہیں آجاتا معاملات پاس سے نہیں چلے جاتے اور election واقعی جو ہے جس وہ سامنے نظر نہیں آنے شروع ہو گئے تو اس کے اوپر چہمگوئیاں تو ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود جو ہے اس کے اوپر چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور چیف صاحب کے اس بلکل بڑی سٹرکٹ ڈائریکشن کے باوجود کہ اگر کسی ڈائریکشن ڈیلے کی بات کرنی ہے تو اپنے اپنے گھروں میں کرے تو یہ تو اب ہر گلی اور ہر کوچے میں یہ بات ہو رہی ہیں اور کوئی اپنے گھر میں گھر میں شروع ہو گا تو نہیں ہے election free and fair and honest and just election بھی ہونا چاہیے صحیح عمران صاحب کون کون حصہ لے سکے گا عمران صاحب کون کون حصہ لے سکے گا میاں صاحب انتخاب لڑ سکیں گے عمران صاحب لڑ سکیں گے اس وقت دونوں ہی کے cases جو ہیں وہ کوٹس میں ہیں اس پاملے پر کہ کون election لڑ سکے گا یا نہیں دیکھیں میاں نواز شریف تو شاید election لڑ پائیں لیکن عمران خان تو بالکل نہیں لڑ پائیں عمران خان صاحب کے لیے ابھی selection میں تو کم از کم کوئی جگہ نہیں ہے دوسری بات یہ جو ابھی آپ پوچھ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ tag ہو رہی ہے تو اٹھانا چاہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہی اس وقت یہ ہے کہ وہ tag ہو رہے ہیں اور دیکھیں election دو طرح سے ہوتا ہے ایک election میں کامیہ بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ پتا کو سیاسی جماعت کا ٹکٹ جو ہے نا وہ روج پہ جا رہا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں یہ تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت آخری دنوں میں یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ ہے اس کی بڑی اہمیت تھی اور وہ کہتے تھا جی یہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلے ہاں میں سب زمنی election پی ٹی آئی ہار رہی تھی اسی طرح سے ایک یہ تاثر ہوتا ہے جب یہ کسی جماعت کے بارے میں پرسیپشن بھی بن جائے کہ یہ اگری حکومت یہ جماعت بنانے جا رہی ہے تو بھر بہت ساری جماعتیں اس کی طرف رخ کرتے ہیں electables اس کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہ آج عملی طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کاف لیگ ہو استحقام پاکستان پارٹی ہو باپ ہو یہ صرف اپنے اس میں شوک میں یا میاں نواز شریف کی محبت میں نہیں آ رہے انہیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا اگری حکومت اگر یہ بنانے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں ان کے ساتھ جا کے فائدہ تو مسلم لیگ نون کو اس کے ساتھ فائدہ ہو رہا ہے سیاسی طور پر دوسری بات اسی لیے یہ ساری چھوڑی جماعتیں ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں اسی لیے ان کے ساتھ جا رہی ہیں چلیے جو بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر فردر بات کرتے ہیں بیٹ کے اوپر ابھی بھی خطرے کا نشان باقی ہے کیا اور کچھ بات کریں گے کہ مزید بھی لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وینچولی یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا ایک بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین اور انٹرا پارٹی الیکشن کروا تو لیے پی ٹی آئی نے لیکن جان ابھی لگتا ہے کہ چھوٹی نہیں اگر اس بابر صاحب نے ان کو بھی چیلنج کر دیا اب الیکشن کمیشن کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ مزید اب چانس نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو کوئی اور دوبارہ الیکشن کے لیے حکم جاری نہیں ہوگا اب بس اس بات پر سماعت ہوگی کہ کیا انہیں بللہ دیا جائے یا نہ دیا جائے یہ الیکشن ٹھیک ہے یا نہیں تو کیا اس کے چانسز ہیں چودری صاحب آپ تو الیکشن کمیشن کے معاملات کو کافی قریب سے دیکھتے بھی ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بلہ بچانے میں کامیاب ہو جائے گی پی ٹی آئی دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن جس طرح سے یہ کروائی کر رہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید جو بیلٹ پر بلے کا نشان جو ہے اس کو رکھنا مقصود نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ ہوئے ہیں تمام پارٹیوں کے الیکشن اس طرح سے ہی ہوتے ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے ہیں اور ابھی لور ہائی کورٹ میں بھی چیننج کیا گیا ہے اس کو جہاں پر یہ پانچ آ جو ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن جو ہے آہ اس کی سکروٹنی کر رہا ہے یا بلا ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ یا تو آکراس تھے بورٹ تمام پارٹیز کی سکروٹنی ہو آہ جب آپ نے الیکشن شیڈیول دینا ہے جب آپ کا الیکشن شیڈیول تیار ہو رہا ہے پاکستان کے بہت بڑی پارٹی ہیں جو ان کے خلاف آئی اے نا اور درخواست کیسے نے چلنج نہیں کیا ان کے الیکشن کو جا کے تو وہ نہیں ہوئی سمات تو پہلے کون سی درخواستیں آئیں تھی جب یہ الیکشن جو ہے وہ نہیں مانا گیا تھا تو یہ درخواستیں اکبر آیس بابر صاحب جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ تو سارے جانتے ہیں کہ وہ انٹی پی ٹی آئے جو ہے وہ آر سے نہیں لگے وہ ممنوع فنڈنگ کے کیسز میں بھی تھے اور یہ ایک تحقیق کا تحقیق طلب ایشو ہے اب بارہ کو یہ سن کے یہ فیصلہ کیا جائے گا یہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں اور بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا یہ تو خیر بھارہ کو سبجوٹ سمارٹر ہے دیکھنے کے کیا ہوتا ہے عمران صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کوئی آب ہی جاتا ہے اس کے پر ویسے تو جو پہلے بھی الیکشن کرانے کا بھی فیصلہ تھا اس کو بھی پی ٹی چیلنج کر چکی ہے تو یہ معاملہ اگر عدالتوں میں جاتا ہے تو یہ پھر اور توالت اختیار کرے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بیٹ نہیں ہوگا مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا مجھے لگتا کہ پی ٹی جو ہے وہ بلے کا نشان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ بلے کا نشان ان سے چھنج ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اکبر اس بابر صاحب ہیں ان کی درخواست جو ہے وہ بھی اب دیکھیں کہ وہ پانچ رکنی بینچ کو بجوا دی گیا اور پانچ رکنی جو بینچ ہے ہائی کورٹ کا وہ جب یہ سماعت کرے گا تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو لیکن عدالتوں میں خاص طور پر اعلیہ جو ہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ اس میں ریلیف جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس پہ وہ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ سب کچھ کلدم ہے تو آپ یہ کریں سمام سیاسی جماعتوں کا کیونکہ یہ روٹین ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بلہ جو ہے ان کا بچ جائے گا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بلہ جب بچے اور اس کے بعد پھر پی ٹی اے تنظیمی طور پر جو اس کی پوزیشن ہے جو اگر اس کے پاس کینڈیڈیٹ کا مسئلہ ہوگا دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے جی بہت سارے وقلہ جو ہیں وہ اس دفعہ الیکشن لڑیں گے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ان کے ہوں گے دوسرا تو کیا وقلہ کی اس طرح سے جو ہے ٹریننگ ہے الیکشن لڑنے کی کیا ان کی اس طرح سے پینٹریشن ہوگی وہ تو پھر بات کی بات ہے لیکن اب بھی تو چکے ہمارا اس پر بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو انٹرہ پارٹی کا الیکشن ہے یہ مسئلے کا بھی حل ہوا ہے یا نہیں تو ایک رائے آئی ہے کہ جی مل جائے گا ایک کو ذرا مشکل لگ رہا ہے تھوڑا سا آگے ایک اور اب ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے چودری صاحب ون نائنٹی ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بشا بی بی صاحبہ کو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی اس ریفرنس میں نامزد کیا جائے گا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ جو اعتصاب عدالت ہے وہ بھی اسی اڈیالا جیل میں لگتی رہے گی یہیں پر پھر آگے پورے کیس کا ٹرائل چلے گا اچھا لگتا ہے جیسے ججز کو جو ہے وہ حاضری دی جاری ہے وہاں پہ ڈیالا میں ملزمان کی عدالتوں میں یہ بھی ایک عجیب و غریب پاملہ ہے کہ ہر چیز کا جو ہے وہ ٹرائل جیل کے اندر کیا جا رہا ہے بلند والا عمارتوں کے اندر کیا جا رہا ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ریپورٹرز آئے جنہوں نے ریپورٹ کیا ہے اور تو ان کو ایسے تھوکے ساپ سے سب کو نوکلے سے بھی نکال دیا گیا گیا گریب لوگوں کو جو اندر گئے ہیں وہ انہوں نے ریپورٹنگ جو کی تھوکے ساپ سے تو اندر گئے ہی نہیں ساتھ ریپورٹرز ٹوٹال اندر گئے ہیں چودری صاحب سات میں سے ایک کو نکال دیا گیا ہے پھر انہوں کڑی کیوں جا رہے ہیں سارے انہوں وہ سر وہ اسے الگ معاملہ تھا جو زیادہ ریپورٹرز نکلے ہیں لیکن ایک اپنے صحیح مینشن کیا ان کو اس ریپورٹنگ پر ہی نکالا گیا یہ ان کا دعوی ہے کہ ان کو اس وجہ سے نکالا گیا یہ ازارتی نہیں ہے جی ایک صافی جو ہمارا دوں ہمارا بھائی کسی بات کر رہا ہوں چیک نہیں لیکن چوئی صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ادارے کا بھی تو محقف ہوگا نا کہ کس وجہ سے نکالا ہے یہ بھی تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی مس لیڈ بھی کر دے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں مجھے اس وجہ سے ہیرو بننے کے لیے بھی لوگ غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ریپورٹر نے یہ کی ہے لیکن دونوں طرف کا محقف جاننا چاہیے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا لیکن اب بظاہر ایسا لگی یہ ہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے الیکشن کمیشن لیکن سر محقف سے پہلے صحافی کو تو سزا دے دی گئی نا نہیں سر یہ ہی تو عرض کہہ رہا ہوں کہ صحافی جو ہے اب یہ کہہ رہے ہیں اس پہ محقف لینا چاہیے کہ صحافی کو سزا کس بات پر دی گئی ہے یہ وہ بات کرے چلیے اس کو خیر لے کے آگے چلتے ہیں اب یہ جی ایک اس پہ بھی کومنٹ دے دیں چودری صاحب الازیزیا کی اس کا جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے تو نیاب نے بلکل ہاتھ کھڑے کیے اور انہوں نے تو even remand back کرنے کی استعداد بھی کی لیکن وہ تو خیر مسترد کر دی گئی اور جو ویڈیو سکینڈل تھا اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی کہ اس کے بھر بھی مزید کاروائی نہیں کرنا چاہتی تو یہ الازیزیا کا کیس کس طرف جاتا وہاں دیکھ رہے ہیں آپ جتے کہیں ہیں بیڑی ہیں اتھے جان کے بلا یہ بھی اتھر جائے گا جہاں پہ پہلے کہیں ہیں لیکن چوئی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے بڑا مصومانہ سا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ میرٹ پر سنا جائے گا تو کیا باقی فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پر نہیں سنے جاتے چوہ صاحب تانو پس آتا ہے امران صاحب نہیں نہیں وہ تو ایک اسطلاح ہوتی ہے کہ میرٹ پر مزید کے میرٹ پر سن کے بجائے ریمانڈ کرنے کے یعنی ریمانڈ ہو پھر ایک ڈیموکلی سوال جو ہے وہ لڑتی رہے تو ابھی ادھر سے ہی فارغ ہو جائے اور جب پروسیکیوشن ہی ویڈراؤ کر دے ہیں جب پروسیکیوشن ہی پرینلی ہو جائے کل کے پروگرام میں آگے ڈسکشن کو بڑھائیں گے نازم آج کی پروگرام سے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے موسیقی